بائیوں کو دوستو گندم کٹائی سال دوزر تیس زورو شور سے جاری ہے اور سیزن جو ہے تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے اور جیسے 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 جو ہے ختم ہو رہا ہے ویسے ویسے جو مارکیٹ میں نئی خبریں گردش کر رہی ہیں ایک مزید خبر سامنے آئی ہے کہ گندم جو ہے خودانستان سمگلنگ ہو رہی ہے حکومت کو مکمت تو کافی زیادہ جو ہے ساکت اکدام کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے جو سمگلر ہیں یا سٹاکیے ہیں وہ گندم کو گیپ کیے جا رہے ہیں جیسے جیسے اگر مزید یہ سمگلنگ بڑھتی گئی تو گندم نیاب ہو جائے گی اور ریٹس وغیرہ بے قابو ہونے کافی زیادہ چانسز ہیں ابھی آپ کو پتا ہے سٹاکیے جو ہیں چارزار دو سو چارزار چار سو تک بھی لے رہے ہیں ٹھیک ہے حکومت بھی تین زار نو سو تک لے رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی بات کو آپ مدندہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی ریٹس چل رہے ہیں یہ ریٹس بڑھ قرار نہیں رہیں گے یہ ریٹس جو ہیں مستحکم نہیں رہیں گے ریٹس مزید بڑھنے ہیں آنے والے ایک سے ڈیر مینے کے بعد جو ہے یہی گندم آپ کو پانچ ہزار سے پانچ ہزار چھے سو تک ملے گی فی مان یعنی کہ چالیس کلو گرام کے حساب سے آج جو تازہ تین فریش ریٹس چل رہا ہے مارکیٹ کا ابھی آپ کو پتہ صبح صبح کا دین ہے صبح صبح کا جو ہے فی مان چالیس کلو گرام کے حساب سے مارکیٹ میں لگ رہے ہیں باقی جیسے جیسے مزید جو ہے گاہ آتا جائے گا ریٹس میں کمی بیشی ہوتی جاتی ہے اس سے کم بھی لگتے ہیں اس سے زیادہ بھی چلتے ہیں باقی جو اوپن مارکیٹ میں آج ریٹس چل رہا ہے نئی گندم کا چارزار تین سو سے لے کر چارزار سات سو چارزار آٹھ سو پیٹا کے جو ہے نئی گندم فی مان چالیس کلو گرام کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے مختلف پنجاب کے مختلف علاقوں میں باقی آپ کے ساتھ تمام لاکھوں کے بھی لیٹس بگرہ شیئر کرتے رہتے ہیں آپ کو مکمل کورج دے رہے ہیں گندم کے حوالے سے آپ کو پتہ سیزن چال رہا ہے زمیندار اس کے حوالے سے ہر قسم کی اپ ڈیٹ بگرہ لینا چاہتے ہیں باقی آپ کو ہر قسم کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں مارکیٹ میں جو بھی خبریں مگرہ گردش کر رہی ہیں جو بھی صورتحال بن رہی ہے آپ کو ہر قسم کی اپ ڈیٹ وگرہ دے رہے ہیں باقی پاسکو اور فوڈ ڈیپارٹمنٹ جو ہے آج بھی گندم خریداری کر رہا ہے اس کے علاوہ سٹاکیے بھی اس کے مد مقابل ہیں باقی زیادہ زمیندار جو ہے وہ سٹاکیے کو دے رہے ہیں گندم کیونکہ سٹاکیے جو ہیں زیادہ ریٹس دے رہے ہیں حکومت کے مقابلے میں سٹاکیے آج بھی چارزار تین سو چارزار چار سور پی تک فیمان کے حساب سے گندم کا ریٹس دے رہے ہیں اس کے علاوہ پاسکو اور فوڈ ڈیپارٹمنٹ جو ہے سرکاری ریٹ پر تین ہزار نو سو کے حساب سے زمیندار سے گندم کھیڑ دنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن زمیندار زمیندار جو ہے پاسکو کو گندم دینے کی بجائے جو ہے سٹاکیے کو دینے میں ترجیح دے رہے ہیں باقی کیونکہ آپ کو پتہ تھا سٹاکیہ ریٹس وغیرہ بھی زیادہ دے رہے ہیں باقی دوستو یہ تھی آج کی فیلحال کی گندم کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں